موڈی جی کی لیڈرشپ میں سال دوہزار چوبیس میں بننے والی تیسری بار کی کیابینیٹ میں اس بار تلنگانہ اسٹرڈ سے دو ایمپیس کو منسٹر بنایا جائے گا جن میں تلنگانہ اسٹرڈ سے وابستہ بی جے پی کے یونٹ پریسیڈنٹ اور سکندر آباد کے ایمپی جی کیشن ریڈی شامل ہے جو اس سے پہلے بھی منسٹر کے عہدے پر رہ چکے ہیں جنہیں پھر سے ایک بار منسٹر کا عہدہ دیا جانے والا ہے جبکہ دوسرا حیران کر دینے والا نام کریم نگر کے ایمپی بندی سنجے کمار کا ہوتا ہے انہیں بھی موڈی جی کی کیابینیٹ میں منسٹر بنایا جائے گا بندی سنجے کمار کو پہلی بار کیابینیٹ منسٹر بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے وہ تلنگانہ اسٹرڈ کے بی جے پی یونٹ پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں اور ہمیشہ سے ہی کچھ نہ کچھ معاملوں میں بندی سنجے کمار سرخیوں میں چھائے رہتے ہیں جو ایک دن پہلے ہی کنگانہ رنوات سے ملاخت کے دوران سرخیوں میں چھا گئے تھے مگر اب منسٹر بنایا جانے کی خبر سے تو وہ بہت زیادہ سرخیوں میں آ گیا اور اب بیثہ لگ رہا ہے کہ بندی سنجے کمار انہ کو کنگانہ رنوات سے ملاخت کرنا بہت زیادہ راس آ گیا کیونکہ وہ کنگانہ رنوات سے ملاخت کرے ابھی پورے ارتالیس گھنٹے کا بھی وقت نہیں گزرا کے انہیں منسٹر بنایا جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے اگر وہ منسٹر بن گئے تو پھر تلنگانہ سٹیٹ کے قریبنگر کا بہت ہی تیزی کے ساتھ ڈیولیپمنٹ بھی کر دیں گے جنہیں نو جون اتوار کی صبح صبح پی ایم او یعنی پرائیم منسٹر آفیس سے کال آیا اور پھر منسٹر بنایا جانے کی تلا دی گئی جسے سن کر خود بندی سنجے کمار انہ بھی حیران رہ گئے اور خوشوی سے پھولان بھی نہیں سم آ رہے تھے کیونکہ انہیں پہلی بار سنٹرل منسٹر بنایا جانے والا ہے جو سچ میں بہتی اور بہتی بڑی اور بہتی اہم بات بھی ہے کیونکہ اس طرح کے اہم حدوں کے لیے بہتی بہتی اچھے ایماندار اور خابل ترین لیڈر کو ہی چنا جاتا ہے خیر تھوڑی دیر کے لیے شاید وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے اگر یہی کال رات دیرگین اند کی حالت میں آتا تو پھر اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا تھا مگر صبح نیند میں سے اٹھنے کے بعد یہ کال آیا تو اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہو چکا ہے اور ویسے بھی بندی انہ کو اچھ بلکہ نہیں بلکہ کشنڈی انہ اور پھر ٹی ڈی پی کے تین ایم پیس کے علاوہ جی ڈی او کے تین ایم پیس کو بھی کال آیا اور انہیں بے منسٹر کا عہدہ دیے جانے کی انفارمیشن دے دی گئی کیونکہ تیسری بار بننے کے لیے جا رہی ہے یہ حکومت چندے میں لیے سو ایم پیس کی مدد سے بنائی جا رہی ہے مطلب یہ ہوا کہ بے ساکھیوں کے ذریعے چلنے والی ہے اب یہ حکومت اور پھر اس میں سب لوگوں کا وقاظ بھی شامل رہے گا اور موڈی جی نوجون اتوار کی شام کو دوسروں کی مدد سے پرائم نیسٹر بننے کے لیے جا رہے ہیں جس پر کیا کہنا ہے آپ سب کا کومنڈ واکش میں ضرور جواب دینا اور یہ بھی بول دینا کہ یہ حکومت کب تک خائم رہے گی